اور اب تک اکتالیس مریض سامنے آ چکے ہیں یہاں پر اکیلے رانچی میں چوبیس مریضوں کی پسٹی ہو چکی ہے اس وقت ہمارے ساتھ رازدھانی رانچی سے جڑے ہوئے سیوکی انجنی ان کے پاس چلتے ہیں انجنی دیکھئے کل جب رویوار کا دن کہے تو بہت منہوسیت بھرا دن رہا کیونکہ ایک ساتھ اتنے معاملے سامنے آئے اور اب رازدھانی کا آکڑا صرف چوبیس پہنچ چکا ہے کورونا پوزیٹیو مریضوں کا ہاں دیکھئے رانچی جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ جون اور ہارٹ سپوٹ ایریا میں تبدیل ہو گیا ہے اور دھیرے دھیرے کورونا وائرس جو ہے کافی تیجی سے پاؤں بھی پسار رہی ہے جہاں سہری چھتروں میں ہم لوگ دیکھ پا رہا تھے کہ سہری چھتروں میں کورونا وائرس کا جو پوزیٹیو مریض ہے ان کی سنکھیا بڑھ رہی ہے لیکن بیلو بیلو ایک ایسا جگہ ہے جو رانچی جیلا کے انترگت آتا ہے اور کرسی پردھان ہے سبجیاں کافی ہوتی ہیں وہاں بھی ایک مریض ملا ہے تو اب سمجھ یہ کیسے کیسے دھیرے دھیرے مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے چھتر نئے نئے چھتروں کا سماویش ہو رہا ہے تو ویسے میں یہ ہم جرور کہا سکتے ہیں آرٹی کہ ہمارے لیے یہ اچھے سنکیت نہیں ہے جتنا جلدی تمام چیزیں سماپت ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا لیکن چنتا کی بات یہ بھی ہے کہ جس طرح سے الگ الگ نئے نئے چھتروں میں جو مریض مل رہے ہیں اس کا اب کیا ٹریول ریکارڈ رہا ہے کن لوگوں سے ملا ہے کہیں نئے لوگوں سے سمپرک میں تو نہیں رہا تو کئی بندو ہیں جس کو لے کر پرساسن بھی لگاتار پریاس کر رہا رانچی سے جو ویکتی سمڈے گا گیا تھا وہ چانہو بھی گیا تھا لوہردگا بھی گیا تھا تو یہ اب سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دیرے دیرے جو پوزیٹیو مریضوں کی سنکھیا وہ بھلتی جا رہی ہے اور میڈیکل ٹیم لگاتار ہنپلی کے علاقے میں لگاتار ٹیسٹ کر رہی ہے جو تو ایسے میں آج سام بھی جب ریپورٹ آئیں گے تو تمام لوگ اہی امید کرتے ہیں کہ اب جو ہے ریپورٹ نیگیٹیو آتا رہا ہے تو ہمیں تمام جیلے کے لوگوں کو ہندپلی کے لوگوں کو جرا سکون بھی ملے کیونکہ جب بھی ریپورٹ آتے ہیں تو لوگوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں اور لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں مانسک روپ سے بھی پریشان ہیں تو اور اب یہ ہندپلی کے علاقے میں جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی جو مناہ استیتی ہوگی کیا ہوگی کس طرح سے وہ لوگ پوری طرح سے پیک ہیں کیونکہ یہ جو ہے کرونا کونٹینمنٹ ایریا ہے اور کونٹینمنٹ ایریا میں جس طرح سے بتا دے کہ ابھی کسی بھی طرح کی کوئی راہت دینے والی نہیں ہے خبر کیونکہ لگاتار آنکڑا بڑھ رہا تو یہ اب ہمیں سمجھنا ہوگا اور ہمیں سائیم سے رہنا ہوگا آرتی ساؤدھانی سے رہنا ہوگا لوگوں کے سمپرک میں نہیں آنا ہوگا دیکھیں آج سے کئی سرکاری جو کاریالے ہیں وہ بھی جھارکھڑ میں کھل جائیں گے تو ان کے لئے بھی کئی نیا دشا نردیش دیا گیا ہے کہ 33% لوگ اپستیت ہوں گے لیفٹ کا استعمال کم ہوگا سیلیوں کا استعمال زیادہ ہوگا اور ایک ساتھ دوری بنا کر لوگ بیٹھیں گے تو کئی نیا نیم بھی آگے ہیں تو ان کا انوپالن جہاں سرکاری کرمچاریوں کو کرنا آدھیکاریوں کو کرنا ہے تو ابھی جو ہے سہر میں رہنے والے تمام جو سہرواسی ہیں پورے راجے کے جو لوگ ہیں انہیں بھی سائیم سے سعودھانی پروک رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کرونا وائرس کو جو ہے مات دے سکے کرونا وائرس کا فائلاؤں کو ملکل انجلی اور اس لیے تھوڑی پریشانی لوگوں میں اس بات کو لے کر کی بھی ہے کہ آج سے سرکاری دفتر کھل رہے ہیں اور جس طرح سے رازدھانی کا آپ دیکھیں کہ لگاتار ہر آنے والا دن نئے آکڑے لے کر آتا ہے ایسے میں جو ایڈوائزری دی گئی ہے جو گائیڈ لائنز ہے اس کو بھی اگر فالو کرے تو ایک دہشت ہے کہ اگر وہ پبلک پلیس پہ جاتے ہیں اویس ہے کہ وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ہوگا لیکن جس طرح سے سنکرمن لگاتار پھیل رہا ہے ایسے میں ڈر ہے لوگوں میں کہ کہیں اگر وہ جاتے ہیں تو کہیں سنکرمیت نہ ہو جائے ہاں دیکھئے یہ اس کے لئے یہی جو بتایا گیا ہے آرتھی کی ماسک کا استعمال کریں یہ نہائیتی جروری چیز ہے کیونکہ جو سنکرمن جو ہوتا ہے جو بیکٹی سنکرمیت ہوتا ہے وہ ناک اور آمبک ناک کے یا مو سے جب ہم لوگ سانس لیتے ہیں تو اسی کے مادیم سے جو کرونا وائرس ہے وہ اندر پریویش کرتا ہے اور یہی وجہ ہے جب لوگ چھیکتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ناک کو رومال سے ڈھک لیں ملت سعودھانی بڑھتے یہ دو مہتپون چیز ہیں جو ساماجک دوری بنانے کی جو بات ہے یدی ان چیزوں کا پالن ہم نیامیت روپ سے کریں گے اندیکھی نہیں کریں گے تو جہر سی بات ہے کہ ایسے میں کرونا وائرس کا جو پوزیٹیو کیس کی جو سنکرہ ہے وہ دیرے دیرے کم ہو جائے گی اور آنے والے سمیں میں جتنا جلدی ہوگا ہم جھارکن سے جو ہے کرونا مکت جھارکن کا جو سپنا سرکار بھی دیکھ رہی ہے میڈیکل کی ٹیم بھی دیکھ رہی ہے تو اسے ساکار کرنے میں تمام لوگوں کا سہیوگ چاہیے تو اندیکھی کریں گے نہیں ہوگا کیونکہ ابھی بھی رانچی کے کئی باجاروں میں آپ جائیں گے جیسے میں کل کانکے روڈ سبجی بجار کی ریپورٹ دکھائی تھی انے مچھلی بجار لالپور تو تمام جگہوں پہ جو ہے لوگ سبجی اور مچھلی لینے کے چکر میں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ساماجی دوری بھی بنانی ہے سبجی بیچنے والے بھی ماسک نہیں پہنے تھے ہمارا کیمرہ دیکھنے کے بعد بھارتی ماسک پہننے لگے سبھی لوگوں کو جانکاری ہے کہ یہ جروری ہے لیکن لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا لیکن اب جو ہے سمحلنے کا سمیں ہے دیکھیں ہنپڑی سے نکل کر پنجاب سیٹ کے بغل میں آ گیا وہاں سے نکل کر بریاتو آ گیا اور وہاں سے چل کر بیڑو چلا گیا تو مطلب چین کا وائرس ہنپڑی آ گیا ہے اور دھیرے دھیرے فیل رہا چلیے اور یہ یہ اب تو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اگر بچاؤ کرنا ہے تو کیسے آپ گھروں میں خود کو سرکشت رکھیں گے اور گھر میں بھی اگر ہیں تو آپ کیسے باقی پریوار جو صدس ہیں ان سے بھی خود کو سرکشت رکھنا اب ایک ذمہ داری بنتی ہے پریوار والوں کی بھی چلیے ہمارے ساتھ دو اور سا یوکیں جوڑ چکے ہیں دھنباد سے ابھیشیک ہے اور جمشیدپور سے پرباد جوڑ چکے ہیں پہلے ابھیشیک کے پاس چلتے ہیں ابھیشیک دیکھیں رانچی میں کل ساتھ نئے ماملے سامنے آ گیا پورے جھارکن میں گرم کہیں تو ساتھ نئے ماملے سامنے آ گیا اکیلے ہندپیڑی کا دیکھیں وہاں روز گراف بڑھ رہا ہے اب تو ایک نیا بیڑوں سے بھی ایک نئے ماملے سامنے آ گیا سمڈے گا سے بھی آیا ایسے میں اب یہ جو ہے یہ پانچ نئے ماملے ہندپیڑی تو کورونا کا ہوت سپورٹ بنا ہی ہوا ہے لیکن دھنباد کے لیے بھی اب چنٹا بڑھتی جاری ہے کیونکہ اب جس طرح سے ایک بار ماملہ بڑھ رہا ہے تو لگاتار یہ ماملے سامنے آ رہے ہیں جو بلکل صحیح کہا آرتی اس میں کوئی شک نہیں ہے چنٹا کی وجہ دو ہے ایک تو جہاں ہوت سپورٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ نئے ماملے آ رہے ہیں یہ تو چنٹا بڑھا ہی رہا ساتھ ساتھ چنٹا اس دوران بھی بڑھ رہا ہے کہ نئے جگہ پہ اگر کوئی سمکرمن کا خطرہ بڑھتا ہے یعنی کئی دوسرے جگہ اگر نیا ماملہ پوزیٹیو پائے جاتا ہے تو یہ زیادہ چنٹا بڑھانے والی بات ہے دیکھیں ایک ایسے جگہ جہاں چنیت ہے اپی آئی سینٹر ہے تو وہاں پہ ہم ماند کے چلتے ہیں کہ وہاں اس بیکتی سے خطرہ آس پاس کے لوگوں کو رہتا ہے جو سنکرمیت ہے یا جس نے جانے آن جانے میں وہ اس بیماری کو دوسرے کو دے دیا ہے لیکن اگر کوئی نیا جگہ کوئی بیماری لے کے پہنچ گیا ہے تو سمجھے کہ پوری اس آس پاس کے سوسائٹی کے خطرہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے میں اب جو ہے آئیسولیٹ کرنے کی جورت ہے اس علاقے کو آئیسولیٹ کرنے کی جورت ہے اس علاقے کے گھرامندی بڑھانے کی جورت ہے اور اسی لئے دھنباد جلہ پرساسن نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہی تھا کہ کماردھوبی کے علاقے کو سیل کر دیا گیا جہاں پہ یہ ماملہ پائے گیا اور دوسرا بھاگاکوڑی کا وہ جگہ جہاں پہ سب سے پہلا ماملہ دھنباد میں پائے گیا تھا دوسرا جو ہے دھنباد شہر کے ہیرہ پور کا وہ ڈی ایسولیٹ اس کے علاقے کو ڈی ایسولیٹ سے سٹا ہوا اجندہ پڑا ہے تو یہ دونوں علاقے کو سیل کر دیا گیا وہاں بیریکیٹنگ بڑھا دی گئی تیرہ پولیس چیک پوشٹ وہاں بنا دیا گیا ہے خود ڈی سی اور ایسس بی مونٹرنگ کر رہے ہیں جو پرخند کر جالے ہیں پرخند کر جالے کو وہاں پہ اگر کہے تو وہ نیانترنگ کچھ بنایا گیا وہاں پہ اور سی اور ویڈیو کو اس کا چارج دیا گیا ہے تو ایک طرح سے دھنباد جلہ پرشاسن نے ایک بڑی قدم اٹھایا دیکھیں صوبہ کی تصویر ہے صوبہ کی تصویر سیدھی تصویر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں صیدھی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں رندھیر برماچوک ہیرہ پور کے رندھیر برماچوک سے یہاں سے ہی ہیرہ پور شروع ہو جاتی ہے اگر میرے دہینے طرف دیکھیں گے تو یہاں سے ہیرہ پور شروع ہو جاتی ہے اور یہ کافی vip علاقہ ہے دیکھیں یہاں صوبہ کا وقت ہے اور یہ بیسی سیل کے ڈیوٹی کرنے والے جو لوگ ہیں کرمچاری ہیں تو ان کے پاس پاس ہے بیہر پاس ہے اس لیے لیکن جن کے پاس کوئی بیہر پاس نہیں ہے یعنی جن کے پاس جانے کا کوئی وجہ نہیں ہے انہیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے تو دیکھیں جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان سب ہی کی گاڑیوں کے نمبر نوٹ کیے جاتے ہیں ان کے آنے جانے کی وجہ پوچھا جاتے ہیں اور صوبہ میں ہی دیکھیں ہمارے پولیس کے جو ادھیکاری ہیں جمان ہیں وہ تینات ہے ڈیوٹی کر رہے ہیں دوسریوں آپ دیکھیں کہ نگر نگم کے صفائی کرمچاری دیکھیں وہ کورونا یودھا کے طرح وہ سب سے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ سڑکوں کے صفائی کر رہے ہیں تو ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے اور یہ ہی امانداری سے کیا گیا کام ہی ہمارا اگر کہیں تو کورونا سے بچائے گا اس وقت میں سوشل ڈسٹینس کا پالن اور لوگ ڈاؤن کا سکتی سے پالن کرنا بہت ضرورت ہے دیکھیں آج بھی سپریل کو چونکہ پردار ملتی نے پہلے کہا تھا سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب یہ ایک آنکڑا وہ تھم نیرا ہے چلتے ہیں پرباد کے پاس لوگوں کی چنتائیں بھی بڑھا رہا پورے صوبے کی چنتہ بڑھ رہی ہے اس بڑھتے گراف کے ساتھ بلکل آرتی دیکھیں جس طریقے سے پچھلے کئی دنوں سے کہا جا رہا ہے جو سماجیک دوری ہے وہ بنا کر رکھنے کے لیے میں آپ کو ایک تظویر دکھانا چاہتا ہوں پورے جھارکن کے لیے او دھارن سابیت ہوگا میں ایک بازار میں ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صوبہ کے وقت بازار میں کس طریقے کا بھیڑ ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے جتنے بھی دکاندار آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سکرین پہ آرتی سب کے ہاتھ میں جو ہے وہ گلوز ہے اور موہ پہ جو ہے مارکس پہنے ہوئے یہ او دھارن سیٹ کیا ہے یہاں کے سوناری کے کچھ یوک ہے سوناری کے جو شیطر کے ڈی ایس پی ہے تھانا پرباری ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ جو بازار آپ دیکھ رہے ہیں امومن سبجی بازار میں کافی بھیڑ رہتی ہے لیکن سبجی بازار کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی سامان کو ہاتھ نہ لگائے ہاتھ نہیں لگانا اور جو دکاندار ہے وہ مارکس پہنے ہوئے ساتھی گلوز بھی پہنے ہوئے تو یہ کہیں نہ کہیں جو سماجک دوری کا سب سے بڑا ادھارن آپ دیکھ سکتے ہیں امومن سبجی کی بازاروں میں کافی بھیڑ ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک چیہ اور بتاتے ہیں اسی بازار میں آج سے بیس دن پہلے ایک سسپیکٹڈ ملا تھا جو کافی لوگ یہاں پرشان ہو گئے تھے در سو در بھانے لگے لیکن اس کے بعد سے یہاں کے پرشاسن یہاں کے ڈی ایس فکسوں ہیں ماں آکر یہاں کے کچھ یوک ہیں جو صبح کے وقت آتے ہیں ساڑھے پانچ بجے یہاں بازار لگتی ہے دس بستے بستے بند ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے دھاران ہے جتنے بھی دکاندار ہے سب کے ہاتھ میں گلپس ہے مارکس ہے یہ آپ لوگ نے کس طریقے سے شیٹ کیا اور اتنے انساسیت ہو کے سبجی دکاندار دکان لگائے ہیں یہاں پر سونارے کرسیان مہدان میں جو سبجی منڈی لگائی گئے ہے یہاں پر جتنے بھی سبجی بکریتا ہے سبھی کو پہلے سے دیسا نردیس جاری کر دیا گیا تھا کہ آپ کو کتنے دوری بنا کے رکھنا ہے اور لوگوں کو سبجی اپنے ہاتھ سے چھونے نہیں دینا ہے آپ کو گلپس لگانا ہے مارکس پان کے دینا ہے اور یہاں پر جتنے بھی سبجی بکریتا ہے جتنے بھی سبجیاں ہیں سبھی کا دام فکس کر دیا گیا ہے اس لیے کہ تاکہ لوگ ہر سبجی بکریتا کے پاس گھومیں نہیں ایک جگہ سے سبجی خرید کے سبتہ بھر کا سبجی خرید کے ایک بار میں جو یہاں سے چلے جائے یہاں کے ہمارے جو وولینٹیر ہے یہاں کے ہمارے جو ساندھی سمیتی کے سدہ سی ہے اور سوناری تھانا پرواری نریش پسا سی نہ ہے ان لوگ کے سدت پریہ سے ہم کٹھن محنت کے کارن یہاں پہ جو آج سوشل ڈیسٹینسنگ کا جو اتنا اچھا اُدھارن مل رہا ہے ان لوگ کے محنت کا پرینام ہے اور یہاں کے وولینٹیر دوارہ لگتار ایک مائک سیسٹم کے دوارہ یہاں پہ لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے اویرنیس لانے کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مائک سیسٹم کے دوارہ ہر باتوں کو جو دشان اردیش کو سرکار دوارہ جو دیا گیا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے یہاں کے ناغرک بھی سیمیت ہو کر انساسیت ہو کر یہاں پہ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کر رہے ہیں اور ہماری تتھسرکار کی مدد کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھی بات ہے یہ جتنے بھی سبزی دکاندار ہے یہاں پہ جو دکانے اپنے لگائی ہیں سبزی کی ریٹ فکس کر دی گئی ہے چونکہ لوگ ایک دکان سے دوسری دکان جاتے ہیں کہ دو روپیہ پانچ روپیہ کم لے لیکن یہاں پہ سبی دکاندار بھی جو پرشاسن کے بات کو مانا ہے اور جتنے بھی سبزی کی دکانے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس لیے دکھانا چاہ رہا تھا کہ دوسرے جگہ جو سوشل دوریاں کی بات کی جاتی ہے سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر نہیں آتا ہے اب جمشت پور اسی لیے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کولہان جو ہے اب تک کوویڈ نائنٹین سے محفوظ ہے یہی کارن ہے دیکھیں اب یہاں دکاندار کو دور سے بھی وہ رشیر باندھی گیا کہ تاکہ جو گھرہا سامان لینے آئے تو اس کی دوری بھی بنی رہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں کے جو چھتر کے جو لوکل جو والینٹیر ہے صبح سے لگ جاتے ہیں اگر کہیں لگتا ہے کہ کسی دکاندار نے مارکس نہیں پہنا ہے چاہے جو کسٹمبر آ رہے ہیں تو انہیں بھی یہ ہدایت دیتے ہیں لوگوں کی آپ اس طریقے سے پیس آئے ساتھی ساتھ جو جو صفائی کرمی ہے ابھی ابھی میں صبح کے وقت جب یہاں پہنچا تو یہ دکاندار لوگوں کو پرشاسن کے دوارہ گلجستہ دے کر سمانت کیا گیا کیونکہ جس طریقے سے انساسیت ہو کہ دکاندار دکان لگا رہے ہیں ساتھی ساتھ جو والینٹیر تھے وہ کہیں نہ کہیں ایک ادھارن سیٹ کر رہے ہیں سوسل ڈسٹینسنگ کا اور سماجک دوری کا تو آپ سمجھ سکتے ہیں دیکھیں سبزی بازارہ سارے چیز کی بازارہ سبزی بھی ہے یہ دیکھیں جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ سرکار اور پرشاسن نے تیاریہ کی ہے لیکن یہاں پر جس طرح سے ستھانیہ یوکوں نے پہل کی ہے لوگوں کو جاگروک کیا ہے اور ساتھی ساتھ سر جاگروک نہیں کیا ہے بلکہ ایک قدم آکے پڑھ کر چل ہے چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد لوٹیں گے تو اور بھی تصویریں ہم ان تینوں زلوں کی آپ کو دکھائیں گے کیا کچھ تیاریاں اور کیا کچھ قواعد چل رہی ہے تاکہ سنکرمن کو روکا جا سکے رکھتے ہیں چھوڑے سے بریک کے تو کرونا کا کہر کس طرح جھارکھن میں دکھ رہا ہے یہ سب کے سامنے ہیں اب تک ایک تالیس مریض سامنے آ چکے ہیں یہاں پر دو کی جان بھی جا چکی ہے اور اکیلے رازتھانی رانچی میں چو بیس یہ آنکڑا پہنچ چکا ہے ہمارے ساتھ سہیوکی ہمارے چھوڑے میں لگا تھا رانچی سے انچنی دھنواد سے ابشیق اور جمشت پور سے پربھات انچنی دیکھیں یہ اب جس طرح سے دیکھیں رانچی کا ہندپیڑی علاقہ ہات سپورٹ بنا ہوا تھا لیکن ماملے بعد بیڑوں سے بھی سامنے آگیا ہے سنکرمن کس طرح سے دائرہ بڑھا رہا ہے یہ بیڑوں جو گھٹنا وہاں سامنے آ رہی ہے کس طرح اب صرف رانچی ہی نہیں آس پاس کے علاقے ہندپیڑی ہی نہیں آس پاس کا علاقہ چاہے بریات کہلیں یا بیڑوں کہلیں وہاں سے بھی ماملے سامنے آنے لگے ہیں تو سعودھانی جو ہے سب سے بڑی دوا ہے اور لوگوں سے ملے جلے نہیں گھروں میں رہے کیونکہ یہ بھلے ایک مسکل بھرا سمیں سنکٹ بھرا سمیں لیکن اس سمیں میں تمام لوگوں کو سب کچھ سکھا دیتا ہے سائیم سے رہیں خست رہیں اور پریوار کے ساتھ رہیں کتاب ایسے سمیں میں ہم یہ اپیل جرور کر سکتے ہیں کہ آپ نیاموں کا پالن کریں گھروں سے بہار بے وجہ نہ نکلیں کیونکہ سنکرمن دھیرے دھیرے فیل رہا ہے اور جس طرح ہندپلی سے لگتار جو سنکھائیں بڑھ رہی ہیں تمام لوگوں کے لیے چنتہ کا سبب ہے بلکل انجنی یہ چنتہ کا سبب ہے چلتے ہیں اب شیخ دیکھئے جس طرح سے جمشید پور کی تصویر پر نے ہم تک پہنچ آئی کہ وہاں پر ستھانی لوگ بھی نکل کر سامنے آرہے اور یہ ہی جاگ روکتہ اب سب سے بڑا علاج ہے اس سنکرمن سے بچنے سنکرمن شک نہیں ہے جہاں تک بات ہے مائک کے جرئی گاڑیوں کے جگہ جگہ پرخان دست سے لے گاؤں تک پرچار پرسار ہو رہا ہے یہ تک شہروں میں بھی لگ سب جگہ پر سرکار سرکار نے پری پر دیکھ سامنے جو لگ ہو تصوی رہے اس میں نووال کورونا وائرس سے جڑی ہوئی ہر چوک چورہ ہے پر آپ کو اس طرح پر پر دیکھیں ہم جہاں کہیں بھی رہے سوست رہنے کا سب سچ اچھا طریقہ ہے کہ کوئی بیکتی اگر سنکرمیت ہے اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتا ہے تو پورے سمودھائی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے جیسا کہ دھانباد کے ماملے میں بھی ہوا دھانباد میں بھی جو دونوں ماملے پائے گئے جو پہلا ماملہ جو ہے نرسہ میں پائے گیا تھا وہ کمار دھانباد کے بات اگر کہیں ہیرہ پور میں تو یہ ماملہ بھوکاروں میں آیا تو ٹریول ہسٹری کو دیکھیں تو ایسے سنکرمیت کے خطرہ بڑھتا ہے اس لیے احتیاط بڑھتے کی جو ہے جب بھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی سمٹم دیکھے تو آپ خود کی سرکشہ کے لیے پریوار کے سرکشہ کے لیے جانج سے ہی پتا چل پائے گا کہ آپ سنکرمیت ہیں یا نہیں یہ پہلا کام دوسرا جو اس وقت دھانباد میں تاجہ اسططی ہے وہ آپ کو بتا دوں جو ریلوے کرم چاری جس کے سنکرمن کی بات آ رہی ہے جس کے وجہ سے جن سنکرمیوں کے ساتھ کام کیا ایسے سب ہی لوگ جو ڈاکٹر جو ان کے ساتھ میں علاج کیا کل پچاس لوگوں کو کرنٹائن پر بھیجا گیا تو بہت چھوٹا جواب لینا چاہیں کہ جس طرح سے ریل کرمی کا معاملہ سامنے آیا وہ سمٹم تھے اس کے اس نے دھیان نہیں دیا اور وہ ٹرابل کرتا رہا یہ چیز لوگوں کو سمجھ نہیں ہوگی کہ اگر کچھ بھی سمٹم نظر آتے ہیں تو فورا آپ ڈاکٹر کے پاس جائے ان سے چکتسی سلاح لیں یہ سب سے ضروری اور سب سے اس سے بھی اہم اگر کچھ ہے تو وہ کی آپ خود کو آئیسولیٹ کریں کچھ دن کے لیے خود کو ایسولیٹ کریں بلکل آرتی دیکھیں لوگوں کو خود اگر اس طریقے کے کوئی بھی سنٹم آپ کے پتا چلتے تو اگر آپ خود کو آئیسولیٹ کر لیں اور دکٹر کو انفارم کریں دکٹر سے فون پر بات کریں اور دکٹر سے صلاح لے کی ہمیں کیا کرنا ہے یہ زیادرکتہ لانی ہوگی دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو چھپا کر رکھتے یہی کارن ہے جو اتنے لوگ اگر باہر سے آتے تو اسے سب سے پہلے پکڑ کر سیدھا کانٹائنٹ سینٹر نے بھیجا جا رہا ہے چودہ دن کانٹائنٹ سینٹر وہاں بھیجا جا رہا یہی کہیں نہ کہیں جمسید پوری کلحان کی آگ ہم بات کرے تو کہیں نہ کہیں پرشا سن کی جاگر پرشا سن نے کوئی کور کسر نہیں چھوڑی ہے تاکہ لوگوں کوئی سنگرمنٹ سے بچا جا سکے لیکن ذمہ داری اب لوگوں کی بھی ہے کہ وہ جو ایڈوائزری ہے اس کا پالن کریں خود کو گھروں میں رکھیں اور اگر کچھ سمٹمز نظر آتا ہے تو سرور میڈیکل سجیشنز لے ڈاکٹر کے پاس جائیں فلال ہمارے ساتھ تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے انجنی ابیشیک اور پربھات آپ تینوں کا بہت شکریہ تو اب سبے کے سات جلے کرونا پربھاوت ہو چکے ہیں اور رانچی کی سہالت سب سے زیادہ خراب ہے یہاں پر اب تک چوبیس معاملے سامنے آ چکے ہیں اور سوبے میں آکڑا بڑھ کرب اکتالیس ہو چکا ہے تو وقت ہے سنبھلنے کا سرکشت رہنے کا گھروں میں رہیے خود کو سرکشت رکھئے اور سوبے کو بھی سرکشت رکھئے فلال میرے ساتھ اس بولیچن میں اتنا موسیقی موسیقی